مارکیٹ میں عورتوں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ بے خوب بنایا جاتا ہے دس دنوں میں آپ وائٹ ہو جائیں گے اور فیس نیٹ انڈ کلین ہو جائے گا بلاک اٹس ختم ہو جائیں گے پھوڑے نمار دانے ختم ہو جائیں گے فلان ختم ہو جائیں گے بال ختم ہو جائیں گے پورٹز بند ہو جائیں گے فیس چٹا گورا ہو جائیں گے سارے داک بلاک ختم ہو جائیں گے مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے یہ سارے داک ری کریموں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں دس دن میں شائننگ فیس ہو جائے گا دس دنوں میں وائٹ ہو جائے گا کالی بھی چٹی ہو جائے گی اور جب عورتیں اس لالچ میں یہ کریمز نائٹ اور ساری مکچر بنا کے گولڈن پر فائزہ کریم فلانیٹ گانی لگا لیتی ہیں تو پھر گھر بلے بھی ڈر جاتے ہیں کہ یہ ڈائن کہاں سے آئی ہے اتنی خوف صورت نکلتی ہے وہ بعد میں اور ساری جو نیچرلی شائننگ ہوتی ہیں وہ ختم کر لیتی ہیں یہ رنگ وائٹ کرنے کے چکروں میں جو نا فیس کا بیڑا غرق ہوتا ہے آپ کی سکن ساری کس ساری بے روخی سی اور وہ ڈرائی سکن ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے وین کریمز کی وجہ سے ہوتا ہے پیٹ میں کچھ نہیں ڈالنا موہ پہ لگانا ہے چمڑی پہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا جب آپ کے اندر ہی کچھ نہیں جائے گا جب آپ اندر ڈالیں گے تو وہ آپ کے فیس پہ آئے گا نیچرلی شائننگ گائے گی کوئی داگ دبا کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا جب آپ اپنی پروپر ڈائیٹ کا خیار رکھیں گی ناشتہ پروپر کریں گی صبح اٹھ کے دوپیر کا لنچ ٹائم پہ کریں گی رات کو سونے سے دو تین گھنٹے پہلے آپ کھائیں گی چٹ پٹی مسالے والی چیزوں سے آپ پرہیس کریں گی فیس نیٹ ہوگا یہ دیکھیں فروٹس آپ فروٹس کھا لیجئے میٹھے کھا لیجئے انگور کھا لیجئے جوپانی پھل کھائیے بانانا کھائیے گرما کھائیے اور بہت سارے فروٹس ہیں جوس پی لیجئے تو آپ یقین کریں کہ ان کریمز کو استعمال کرنے کے آپ لوگوں کو ضرورت نہیں پڑے گی جب آپ کے اندر ہی کچھ نہیں جائے گا جب بھون نہیں بنے گا جب باڈی بلکل پیاسی ہے ٹھیک ہے اور باڈی کے اندر کچھ نہیں تو فیس پہ لگانے کا کیا فائدہ یہ کریمز بنانے والے یہ سارے ڈرامے یہ یوٹیوب پہ بھی آپ دیکھتے ہیں اور آپ لالچ میں آتی ہیں ہاں یہ لگائیں تو اس طرح ہوتا ہے آپ فیس تھوڑا سا فیس کی پولیشر کریں لیکن ایک لیمٹ تک unlimited جب آپ ہو جاتی ہیں تو پھر فیس آپ کا خوف صورت ہی نکلتا ہے مارکٹ میں جتنے بھی کریمز بیچنے والے انہوں نے تو اپنی مارکٹنگ کرنی انہوں نے تو سیل کرنا ہے انہوں نے تو پیسہ کمانا ہے ٹھیک ہے انہوں نے تو آپ کی چھلٹ پٹنی ہی پٹنی ہے پیسہ ہوتی اور کریم کے تھوڑی آپ کی فیس کی چھلٹ پٹے کے رکھ دیتے ہیں دس دنوں میں ایک دم وائٹ رنگ نکل آتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو بھی پتائے کہ پھر کیا ہوتا ہے پھر آس پاس کے بھی لوگ پہچانے سے انکار کر دیتے ہیں تو میری سیسٹر ساری کی ساری جو سن رہی ہے پہلے اپنے اندر کچھ ڈالیں کھون بنائیں کھون کی کمی کی وجہ سے بیرسہ ہوتا ہے باڈی میں پانی کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے اپنی پروپر ڈائیٹ کا خیار رکھیں وہ جو تین سو چار سو دھائی سو پانس وہ آج کل تو میگائی اتنی زیادہ ہوگی ہے کہ کریموں کے اوپر سوت اور ٹیکس بھی لگ گیا ہوا ہے چار پانس سو سے تو نیچے کوئی کریم نہیں ہے تو آپ وہی فروٹ لے لیجئے پاؤ فروٹ لے آئیں ایک دن کھا لیں دو دن چھوٹ کے پھر فروٹ کھا لیں جوس آپ پی لیجئے اور آپ بلیف کریں کہ آپ کے چیرے اتنے خوبصورت اور شائننگ ہو گئے فروٹ سکھانے سے ڈائیٹ کا اچھا پروپر خیار رکھنے سے آپ اس بات پر عمل ضرور کیجئے گا یہ میں آپ لوگوں کو چیلنج کرتی ہیں گیرانٹی دیتی ہوں کہ دس دنوں میں جب آپ فروٹ کھائیں گے پروپر ڈائیٹ کا خیار رکھیں گی پروپر نیند لیں گی چٹ پٹی چیزوں سے پریز کریں گی تو آپ کا فیس نیچرلی شائننگ ہو گا یہ جو کریموں سے شائننگ ہوتا ہے یہ کوئی اصل شائننگ نہیں یہ ایک دو دن کی ہوتی ہے جو نیچرلی ہوتی ہے وہ شائن ہوتا ہے اس سے فیس خوبصورت نظر آتا ہے اس سے اٹریکشن ہوتی ہے ایک الگ سی خوبصورتی ہوتی ہے تو کریموں سے تو سارا کچھ ڈائیٹ کا خیار رکھیں ایک بار آپ کر کے دیکھیں دس دنوں کا چیلنج کرتی ہوں کہ آپ یہ فیس پہ جتنے بھی پرابلم زیادہ فیس کے وہ ختم ہو جائیں گے اور فیس شائن ہوگا آپ نے ہفتے میں ایک بار جو ہے بلیچ کے اندر دودھ ڈال کے پاورڈر کی کمکٹی کم رکھنی ہے کچھا دودھ ڈالیں بوائل اگر ہے وہ ڈال لیجئے فیس پہ لگا دیجئے دس سے پندرہ میٹھل کھائیں ہفتے میں ایک بار وہ بھی صرف کلینزر کے طور پر آپ کریں اور بیسن کا فیس واش استعمال کریں باقی آپ فیس واش استعمال کریں باقی آپ فروٹس بغیرہ کھائیں انشاءاللہ آپ کے فیس کی جتنے پرابلمز بلکل بھی نہیں ہوگی انشاءاللہ